اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا بزیفہ سلا تو شاہ جیلا غوثی آزم جیلانی ہے کیونکہ بارگاہ مقدس میں بچپن ہی آگتا ہے لیکن بچپن میں آج ہمارے بچے کس طرح کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم سب بخوبی جانتے ہیں مگر اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیا کرتا ہے ان کے دل بہلانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا اپنے ہم عمر بچوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد میں ایک ایسا معمول آپ نے بنا لیا تھا کہ اس معمول کے مطابق بچوں کو جمع کر کے کہتے تھے اے بچوں سو جاؤ تو سارے بچے سوتے تھے اور پھر کہتے تھے اے بچوں اٹھ جاؤ تو سارے بچے اٹھتے تھے یہ ترتیب کچھ دن چلتی تھی اس کے بعد میں حضور غوثِ آزم جیلانی پھر یہ کہتے تھے اے بچوں مر جاؤ تو بچے سو جاتے تھے حالانکہ موت ان کو واقعی نہیں ہوتی مگر اپنی زبار میں بولتے تھے پھر کہتے اے بچے سننا ہو جاؤ تو بچے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے تھے یہ آب کا معمول ہو چکا تھا ایک عورت کا بچہ انتخال کر گیا اور جب انتخال ہوا بچہ کر گیا تو عورت سوچتی ہے اب میرا مرہ ہوا بچہ کیسے زندہ ہو کسی نے کہہ دیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی پیرے لاسانی فلا وقت ہا جگہ جا کر کے اس انناس نے بچوں کو جلاتے اور مارتے ہیں تو وہ اللہ کے محبوب بندے حضرت عبداللہ سمعی کے نباسے ہیں اور ان کی کرامت کا بھی شہرہ ہے اے عورت تو اگر اپنے بچے کو زندہ کرانا چاہتی ہے تو لے جا وہ بچے جب مرنے کے لیے غوث آزم کے اشارے پر زمین پر لیٹے ہیں تو انہی بچوں کے بیچ میں اپنے بچے کو تو لٹا دینا یا کسی کنارے تو لٹا دینا سرکار غوث آزم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے جیسے یہ کہا اے بچوں مر جاؤ تو سارے بچوں کو سو گئے سارے بچے اور اسی بچوں کے بیٹ میں اس نے اپنے مرے ہوئے بچے کو بھی شہرہ دیا پھر سرکار غوث آزم کہتے ہیں اے بچوں اٹھ جاؤ سندہ ہو جاؤ تو سارے بچے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے مگر ایک مرا ہوا بچہ پلا تھا عورت روتی ہے آہ میرا بچہ انتقال کر گیا آہ میرا بچہ مر گیا سرکار غوث آزم کہتے ہیں غم مت کر مسکرہ کر کے آگے بڑھے اور بچستہ اس مرے ہوئے بچے کے سینے پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں کہتے ہیں کم بھی اذن اللہ جیسے ہی آپ نے کہا مرا ہوا بچہ فوراں زندہ ہو جاتا ہے اور اب بولتی ہے جب بغداد کے میر غوث آزم کے پیر غوث آزم پیر کا عالم ہے تو بغداد کے نان بغداد والے آقا کے نانا جان رسول اکرامی بغار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی اور خود دائم کا جب ہی عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ازراس سرکار غوث آزم سے محبت اور پیار کرنے والوں ہم سب اپنے پیر غوث آزم دستگیر سے سچی محبت کرتے ہیں اور صرف انہی سے نہیں بلکہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہے سارے ولیوں سے ہم سب سچی محبت اور پیار کرتے ہیں اور یہی پیغام یہی مشن ہمارے غراب کے میر اور معاسی قرد کے بڑے پیر حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رزا خان اظہری الگر رحمہ کا بھی تھا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب سے محبت اور پیار کرو اور ان کے جدے قریب نے بھی یہی کہا تھا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سے محبت اور پیار کرو اور ان کے خاندان کے بڑے حضرت جنہیں ہم آلہ حضرت کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے حیات مقدسہ میں کہا تھا اے سنیوں اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو یہ مجاز ہم کو ہمارے مرکز سے ملا ہے تا عمر اپنے مرکز سے جڑ کر کے رہے ان کے بتائی ہوئے وصول کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں ہند کی راجہ پیارے خواجہ کے آستان مقدسہ پر ایک حسین شیر لکھا ہوا ہے کیا شیر ہے کہ جو آلہ حضرت کے بھائی نے لکھا تھا وہ قرام کا شیر لکھا ہوا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کہیں محروم نہیں ماغنے والا تیرا وہی برادر آلہ حضرت جب غوثِ آزم کی شار میں لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کشاں غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم فساہِ تواہی میں بینا ہمارا سرا پار کشتی لگا غوثِ آزم اور جب مفتی آزمِ آزم ہم شبیحِ غوثِ آزم سرکار غوثِ آزم کی شار میں لکھتے ہیں تو پردستہ یہ کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوثِ آزم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ آزم کرم غوثِ آزم کرم غوثِ آزم ہمارا بھی رکھو پھرم غوثِ آزم یہ سر یہ آنکھ ہیں یہ جگر ہے حاضر جہاں کا ہو رکھو قدم غوثِ آزم اور جب ہمارے اور آپ کے آلہ حضرت غوثِ آزم کی شار میں کہتے ہیں تو پردستہ یہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہِ غوث ہے پانا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سربھنا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تباہ کعبہ کرتا ہے توافِ درے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا امیر اس کو شفیح جو میرا غوث ہے اور لاغ لاغ بیٹا تیرا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور یہاں سے تل کر کے فیض ست کی بارگاہ سے لیتا ہوا سنیوں کا ایک کاربا آگے بڑھ کر کے تربرہ مولا پہچا اور حسین آزم کی بارگاہ سے محبت کی فول کو چنا اور وہاں سے فیض کو حاصل کر کے یمام حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہچا اور یمام حسن مصطفیٰ کی بارگاہ سے تل کر کے علیہ مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہچا علیہ مرتضیٰ کی بارگاہ سے چل کر کے حضرت عثمان زنورین کی بارگاہ میں پہچا عثمان زنورین کی بارگاہ سے چل کر کے عمر فاروق کی بارگاہ میں پہچا عمر فاروق کی بارگاہ سے پہنچ کر کے یارِ غارِ مصطفیٰ رفیقِ مزارِ مصطفیٰ افظل البشری بادر انبیائی کی تحقیق سیدنا ابو پر صدیق کی بارگاہ تک پہچا اور جو ابو پر شدی کی بارگاہ تک پہنچا تو مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں پہنچ گیا حبیبہ رحمان کی بارگاہ میں پہنچ گیا بے سہاروں کے سہارا کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور ایسی حسین بارگاہ میں پہنچ گیا جس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں جب کوئی دیمانہ پہنچتا ہے تو اس ترجمین کے لیے کہتا ہے الہی دکھا دے وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے اس مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں جب دیوانہ پہنچاتا ہے تو پردستہ یہ کہتا ہے جب رنگ پر ہے بہر مدینہ کی سچنت ہے نصار مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خوا کے مزار مدینہ اوہ جب دیوانہ محبت کی انجمن کو سجاتا ہے تو عاشقوں میں کہہ کر کے بتاتا ہے کاش مجھ کو مل جائے محبت سے بولو آواز تھوڑی پڑھائیے آواز کی کمی ہے کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدین ماشاء اللہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ مدینہ شریف کی نوکری چاہتے ہیں مل جگئی تو بہتر ہے نہیں ملے گی تو کم سے کم دیوانوں میں نام جوا جائے گا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی میں بہار پلکوں سے ہر گلی مدینے کی مل جائے میں بہار پلکوں سے ہر گلی مدینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ نصیر جی نے کہا ترنم میں پڑھ دیئے اس وجہ میں نے کہا پڑھ دیتے ہوں کیونکہ موقع جس بھی انداز سے میرے حضور کی نات پڑھنی چاہیے پیشن ارے بھائی آواز پسند آئے نبی کی نات کو سب کو پسند آئے پیشن آج رزیوہ لا وفول چنت کے ہم بھی آج لاتے ہیں ایک قلی مدینے کی آشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قلی مدینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ جنت رزیوہ جو دروگے جنت ہے اس سے عاشق کہتا ہے کہ آج مقابلہ کرتے ہیں آپ جنت کا فول لے کر کیا آئیے میں مدینہ شریف کی ایک قلی لاتا ہوں سبحان اللہ یہ عاشق ہے یہ عاشق بنیے حضور کے ستی عاشق بنیے حضور کے اچھے عاشق بنیے حضور کے بہتر عاشق بنیے دکھامے کے لئے نہیں صحیح دور پر دل سے عاشق بنیے ایسے بنیے ایسے بنیے کہ جب آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے سبحان اللہ تو قبرستان میں جب کوئی جائے تو اتنے اچھے بہتر سچے عاشق بن جاؤ کہ قبر کو دیکھنے کے بارے میں قبرستان سے گزرنے والا یہ کہے یہ قبر میں سونے والا کوئی یزیدی نہیں سو رہا ہے بلکہ قبر میں سونے والا مدینے کے سلطان کے نوازے کا دیوانہ حسینی سو رہا ہے ایسے عاشق بن جاؤ ایسے دیوانے بنو تو جا کر کے زندگی جنت انطلاب آئے گا اور عاشق جو ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے عاشق جو ہوتے ہیں وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے وہ امن و امان کا مجسمہ ہوتے ہیں پیار کا سنگم ہوتے ہیں تو امن و امان پیار اور محبت باتو مل جل کر کے رہیے ایک خدا کے چاہنے والے ایک مصطفیٰ کے مان لنے والے ایک کتاب قرآن کو پڑھنے والے ایک حسین آزم شہید کرب و برا سے محبت کرنے والے ایک غوث آزم کے جھنڈے کے تلے رہنے والے ایک خاجم کا پرچم لہرانے والے ایک مسلک پر چلنے والے سب ایک ہو کر کے رہیے نیک ہو کر کے رہیے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے اور اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کا سنٹر مضبوط بنائیے جیسے آپ نے یہ ہول بنایا تو تعلیمی سنٹر بہتر بنائیے تعلیم پر فوکس زیادہ کیجئے شادی پر ہمیں خرچ کم کیجئے تعلیمی پوزشن پر زیادہ دھیان دیجئے ہمارے بچے دین کی تعلیم میں بھی آگے رہیں اور دنیا کی تعلیم میں بھی آگے رہیں ایسا ماحول بنائیے آج دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے خاص طور پر اپنی اس ملک کے اندر کہ لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں لوگ نفرت فیلا رہے ہیں لوگ خار ڈال لہے ہیں ایسے موقع پر ہم سب کو خار کے بدلے میں خار نہیں ڈالنا ہے کانٹے کے بدلے میں کانٹے نہیں بچھانا ہے بلکہ کانٹوں کے بدلے میں ہمیں تعلیم کے چادر کو فیلانا ہے ہمیں محبت کے دعوان کو وسیع کرنا ہے اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم سے جوڑنا ہے اور جو نوجوان لوگ ہیں وہ بھی اپنے فضولی وقت جو ان کے پاس ہے وہ مسجدوں میں گزاریں اپنی امام اور عالم کے پاس بیٹھ کر کے مسائل کو سیکھیں قرآن کی تلاوت کو سنیں اور ذکر و عذکار کریں ضعیف لوگ جو بھی ہیں وہ بھی شرم اور عام نہ کریں ابھی تو میری عمر اس طرح ہے جب میں 96 میں ادھے پور میں آیا تھا تو داڑی کے بال چھوٹے چھوٹے میرے نکل رہے تھے اس وقت تو مجھ سے پڑھنے والے لوگ تھے یہ آپ کے سامنے میں کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں کرتا ابھی بھی کچھ گزنے سے انتقال کر گئے کچھ لوگ زندہ ہیں اس وقت تو مجھ سے پڑھنے والے لوگ تھے کوئی 65 سال کا کوئی 75 سال کا علم کے حصول کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے الحمدللہ سب جانتے ہیں اور ابھی میرے پڑھائے میں ایک بزرگ امام اوڑے پور کے انتر امامت بھی کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی ہاتھ تعلیمی سنٹر مضبوط کیجئے اپنی امام کی بھرپور خدمت کیجئے محلے اور بستی کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو اللہ کی نعمت سبجئے نوجوانوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دیجئے ماں باپ حیاس سے ہیں تو ان کی بھرپور خدمت کیجئے بیوی ہے تو بیوی کے حق کو ادا کیجئے ماں ہے تو اس کے حق کو ادا کیجئے بہن ہے تو اس کے حقوق کو ادا کیجئے اور پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے حق کو بھی ادا کیجئے اور بھی بہت سارے رشتے ہیں جن کے حق کو ادا کرنے کے لئے شریعت کہتی ہے اگر میں سب کا نام لوں تو آپ سارے رشتوں کو سن کر کے سوچیں گے رشتے کتنے آپ نے بتا دیئے ہیں بہر کے عزیزوں ہم سب اپنے رشتے کے اور نبھاتے رہیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے رہیں اپنا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو پیار کرو اور تعلیم کو بالکل عام کرو نمازوں کی پابندی کرو دعاہ اللہ تعالیٰ حضور پیرانے پیر خوشی آزم دستگیر کے فیضان سے ہم سب کی زندگی کو شان رکھے آماد رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ